رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور احساس حضور نے امت کا کیا احساس والی زندگی گزاری ہر ہر لمحہ محبوب پریشان رہے یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر حارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے نا دو تین کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں تمجھے ہوئے میری بات پر آپ عزیزوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا پچھ جاتا تھا پیچھے آٹھ جاتا تھا لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناوں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام تو وجہ ہے میرے عزیزوں کی کہتے ہیں میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی لیکن مجھے بڑا دھجکہ رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم میں میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور مگایا اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے گرہ سارا میں مطالعہ کرنوں ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر نا شیشہ لگا ہوتا ہے نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے کہتے ہیں ایک مصر کے مولانا سب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر اچھی انگریزی جانتے تھے تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم کائم کر رہے ہیں میں نے کہا کہتے ہیں انہوں نے ہلکا سٹچ دیا زور نہیں دیا ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے کہتے ہیں ہلکا سٹچ دیا کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھا بس ہلکی سی بات اور وہ جملہ چھوڑ گئے حالہ حضرت فاضر ابریلوی علی رحمہ نے لکھا ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے کہہ دیا کرو انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹ صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی مسروف آدمی تھا زیدہ تو نہیں میں متعلق کر سکتا تھا لیکن میں ایک دن دس منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پر بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہو تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حدیث کہاں ہیں احسابنالہدہ وررشاد میں بھی ہے کنزلالمال میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے ابن اسحاق میں بھی ہے ابن اشام میں بھی ہے اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں اور ساتھ ہیں سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر مابوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے تیز تیز اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے سادھی سی بی بی اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کیوں روتی ہے تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں آپ جائیے کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں میں معلومات کرتا ہوں تو محبوب نے فرمایا نہیں اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں پہلے اس کی داد رسی ہوگی اسے پہلے پوچھا جائے گا روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں لوگ گزرنی جاتے چک کر کے کتنے لوگ تڑپتے کون احساس کرتے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے کہا وہ کیا کہنے لگی میں غریب ہوں اور غریبی بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے لوگ بڑا جھرم سمجھتے ہیں اس کو بزاتے خود میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ غریب جو ہوا جدکل دتھی ہونی ہونے نیڑے بیڑے ہیں نا جی جدکل نہیں ہونے پچھے جا کے بڑے ہیں انڈ تھے جدکل کڑا دتھی ہے اس اسٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے ہی سے پوچھو کیا مسئلہ ہے وہ کہنے لگی میں غریب ہوں بڑی ہو گئی ہوں ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے تیل لینے آئی تھی پانچ دینار کا بوتل میں تیل بھروایا ہے اور اب بڑی ہونا تو کمر درد کرتی ہے پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں تیل زمین پی گئی ہے اب زمین تو واپس نہیں کرتی لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں وہ درے سے مارے گی کھالو دیڑ دے گی میں بڑی پریشان ہوں اب نہیں مار کھائی جاتی ہے ڈیاں بوڑی ہیں قربان جاؤں حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا فرمایا دوڑ کے گھر جا پانچ دینار لا فرما تے ہیں پانچ دینار لائے تیل خرید کے دیا وہ پھر رونے لگی فرمایا آپ کیوں روتی ہے اس نے کہا بتایا نہ غریب ہو غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی اب کیوں پڑے گی تو عرص کرنے لگی مابوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ امام یوسف صالح فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور رسول العدہ ورنشاد کے مسنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک وہ جانتی بھی نہیں تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی کہا ہاں او بھائی کانسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں کانسلر بے گناہ بلکہ ہمارے ایسیچو صاحب اگر چودری پہ پرچا آجائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی توڑے خلاف درخواست آئیہ ادھا کی کرنا ہے تو غریب آدمی بیچارہ اس کی گلتی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑی لگا لی چوک میں اس کو دبوج کے لے گئے تنہوں پتہ نہیں ہے تھے نکلوئی دا تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹی پانچ ہزار تھی سارا لے گئے پھر وہ کانسلر صاحب کے پاس چلا گیا ہے سارا میرے نال چلے آجے ذرا میں تھانے جانا انہیں کہے گھڑی کرائییا پیسے ہیں نہیں اہمیں تھانے جائد ہے اب وہ گاڑی لائے پتہ نہیں کہاں سے لائے تھانے پہنچا ہے اور یہ یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایسے چو بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کانسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور آت باندھ کے کہہ رہا میری ریڈی دے چھڑو میری یہاں چار تھی آنے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے کدھر گیا امت کا وزوق ساری زندگی ناتیں سننے والوں بتاؤ تو سعی نات نے تاثیر کیا دی ہے روح اگر ابھی بھی گھاڑی گریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نات سننے کا میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کانسلر ساتھ نہیں جاتا کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون صویرے نو بجے پہنچ جانا اور کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چال میں تیرے ساتھ چلتا ہوں گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور آگے آگے نہیں ساری کتابیں پڑھ لو وہ پھٹے پرانے کپڑوں والے بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے ساری گلیاں اس نے پھرائیں مدینے کی سہرہ آگیا ایک دروازے پہ دستک دی اسے مالکن آئی وہ بی بی بات میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی کی طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی یہ کزیم اسدی کو دیکھا فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی ظلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظر زمین پہ جھوکی رہی شرم و حیاء والی رسول نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا وریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پہ درود بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلبوں میں مہم ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں تیری نوکرانی ہے کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی گلتی کوئی نہیں تیل گر گیا تھا نیا خریدتے دیر ہو گئی رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اصا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں اے ناثاریاں شہوانا لو گلہ سجن دیاں مٹھیاں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا کہنے لگی نہیں کہتی میرا بعد آ رہا کچھ نہیں کہوں گی اب میرے عدیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبینی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو تو اگر کہے تو میں جاؤں اس نے خراج پیش کیا تو چاند آنسوں گرائے کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی حضور نے رخ پھیرا حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بی بیاں دوڑ کے میرے پاس آئی کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون یہ بتا تو صحیح کون تھے تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے بی بیاں دوڑ کیا ہی کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ نہ لٹاؤ میر بانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو ڈاکٹر آرون کہتے ہیں وہ بی بیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا بھائی اگر اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہنا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں احساس سے مروت پیدا کریں تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھیں تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں